بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی اندر ایک رکت میں غلطی سے دو سجدے کرنے کے بجائے تین سجدے کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے یعنی اس کی نماز واجب العیادہ ہے یا کہ یہ سجدہ صاحب کرے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی یاد رکھیں کہ نماز کے اندر ہر رکت میں دو سجدے کرنا یہ فرض ہیں ہر رکت کے اندر دو سجدے یہ فرض ہیں اور اگر کوئی شخص غلطی سے دو سجدوں کی بجائے تین سجدے کر دیتا ہے تو اس پر غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے سجدہ صاحب لازم ہوگا یعنی اس پر سجدہ صاحب کرنا ماجب ہوگا اگر یہ آخر میں یعنی جو آخری اتحیات ہوتا ہے اس کے اندر یہ سجدہ صاحب کر لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی اور اگر یہ سجدہ صاحب نہیں کرتا تو یاد رکھیں اس کی نماز واجب العیادہ ہوتی ہے یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے ماللہم آلم ورسولہ